عمران خان کی محبت میں پاکستان کی محبت میں پی ٹی آئی کی محبت میں بہت زیادہ لوگوں نے اشہار لکھے نظمیں لکھیں ترانے بنائے اور آپ کو پتہ ہے سیکروں کی تعداد میں لوگوں نے ترانے بنائے اور دھرنے میں کوئی ایک سو سے زیادہ ترانے ہمیں ملے لوگوں نے جو بنا بنا کر بیجے اور ایک سے ایک بڑھ کر لیکن اگر ہم اپنا یہ پورے سارے ترانے سنے تو اس میں ایک ایسا نام ہے جن کا یہ گایا ہوا جو ملی نغمہ ہے ترانہ ہے اس سے پوری دنیا میں پیزرائی ملی اور آج باوجود وہ اس وقت ویلچیر پہ ہیں بیمار ہیں لیکن وہ یہاں پہنچے ہیں عمران خان کی محبت میں عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی اب تشریف لائیں گے انتہائی مہترم قابلے ساتھ جزت و احترام جنابے چیئرمنٹ صاحب پی ٹی آئی کے بہنوں بھائیوں بچوں بذرگوں السلام علیکم میرا خیال تھا کہ میں تئیس میں جوم تاسیس میں مبارک کے ساتھ ساتھ ایک نیا نغمہ آپ کی نظر کرتا لیکن حالات اور صحت نے مجھے اجازت نہیں دی اس کا پیپر ورک اور ٹریک تو مکمل کر لیا میں نے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا لیکن میں لیکن میں اس نغمے جو میں نے بنایا ہے اس کے دو شیر ضرور آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آج ہم جن حالات میں ہیں میرا لیڈر جن حالات میں ہے پاکستان خوبصورت میری ماں دھرتی جن حالات میں ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اشار کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں ایک میسیج ہے جہاں جہاں دنیا والے مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک میسیج ہے جب آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شام بنے گا نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا اب اس میں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے آپ کی نظر کرتا ہوں ابھی مشکل وقت ہے یار نہ ہمت ہار اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے انشاءاللہ دوسرا 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 شیئر آپ کی نظر کرتا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا بڑی بڑی قوموں پہ بھی برے دن آتے ہیں حوصلہ جو رکھتے ہیں وہ ہی جیت جاتے ہیں ہو جتنی بڑی دیوار گر جائے گی سرکار اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے اچھے دن آئیں گے یقیناً آئیں گے موسیقی موسیقی علبی صاحب جس قوم کے پاس عمران خان جیسے لیڈر ہوں تو اسے گبرانا نہیں چاہئے اور اگر عطاولہ خان جیسے سپورٹرز ہو تو پھر تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے